موسیقی سنمان یو گرور اکساسنگا جیو تیرت دے اکھری ارثنے تٹ ندی دے چون جتھوں پار ہوناؤں ہوئے انہوں کہنے نے تیرت جس جگہ دچ بیڑی دچ بیٹھ کے منوک پار ہوندہ جس تٹ تو اسنہوں کہنے نے تیرت دھرم دی یادرہ جتھوں شروع کرنے ہوں گے دھرم دی دنیا جتھوں شروع ہو سکتی ہوں گے اس اسطان اس جگہ نوں ہندوستان دچ تیرت آکھیا گیا ان جتے ہزاران تیرت نے پر اٹھارٹ تیرت وشیش نے مشہور نے اتحاسک نے کسی سمیں منکھ دیا لوڑا بہت تھوڑیاں سن زندگی اتنی مسروف نہیں سی پروار تو سنسار تو ایک وصے ہو کے منخ گوشہ تنہائی دچ جاویت پربودی بندگی کرے اس خیالوں مکھ رکھے بھی تیرت بنے جیسے بنارس تیرت کاشی شبجیدی بنائی ہوئی ہے کچھ تیرت برمے دے بنائے ہوئے کچھ تیرت بشنو دے بنائے ہوئے کچھ ہور دے بھی دیوتاوان دے نانتے بنے ہوئے تیرت اس طرح دے بہت سارے استانے کے منکھ اپنے پروار تو شریکہ تو بھیڑ بھاڑ تو ایک پاسے ہو کے اس تٹھتے پہنچے جتھے دھرم دی یاترہ شروع ہو سکتیے گوشہ تنہائی دج کسے وقت اے تیرت بنائے گئے سنو اور ہندو دھرم دے تیرت بکڑے پہاڑاں دتے ہیں تی چالی سال پہلے بدری نارین تک کوئی سڑکنی سی پیدلی لوکی جاندے سن پگڑنڈیاں دے رہے ہیں وی ہزار پھوٹ دی بلندی تے بدری نارت اٹھارہ ہزار پھوٹ دی بلندی تے کیدار نارت ایک خیال سی کہ منکھ ہنکار پرگڑ کر دے منکھ دے سامنے منکھ اپنے ہنگلار نو پشوان دے سامنے پرگڑ نہیں کر سکتا تی پشو منکھ دے ہنکار نو من دے بھی نہیں میں کچھ ہاں اس گل نو پشو نہیں من دے منکھ اپنا ہنکار بنسکتی برختان دے سامنے بھی پرگڑ نہیں کر سکتا وگ دے ہوئی بریا تے پہاڑ دے منکھ دے ہنکار نو نہیں من دے منکھ دا ہنکار جیمدہ ہے منکھاں دے چھ بھیڑ دے چھ ہنکار نو پرگڑ کرنے واجتے منکھ ہی چاہی دے میں پھر ارز کراں پشو منکھ دے ہنکار نو نہیں من دے منکھ کتنا وڈہ ہے اور اس دا کتنا ہنکار ہوئے پشو دے سامنے کچھ بھی نہیں ہے پہاڑاں دے سامنے کچھ بھی نہیں ہے درختان دے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بڑا پرانا خیال بھی تو اس جگہ تے چلا جا جنہ دے سامنے تو کچھ بھی نہ ہوئے تو کچھ بھی نہ ہوئے پہلے تیرے اندر خیال پیدا ہو جائے میں بھی کچھ ہاں میں بھی کچھ ہاں تو پھر پرماتمہ کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تائیں کدھر پرماتمہ کچھ ہو سکے گا پر منک دی مول کمزوری بنیادی کمزوری اکثر اے ہی ہے کہ میں دیچ جیمد ہے اہنکار دیچ جیمد ہے اہنکار نو پرگڑ کرنے واسطے پروار چاہی دا شریک چاہی دین منک چاہی دین منک دا اہن بھاؤ پرگڑ کرنے واسطے 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 پرگڑ کرنے من دے منخ دے ہنکار دا سکھا چل سک رہا ہے صرف منخان دے اور وہ بھی سارے منخان چلیں چل سکے گا یہ بھی محرس کر دیں کدھرے کدھرے چلے گا کدھرے کدھرے نہیں چلے گا ایسی جگہ جتے بیٹھ کے منخ نہ کچھ ہو جائے میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں پشو بھامے منخ نہ لوں پچھے ہے پر پشوناں دے سامنے منخ کچھ بھی نہیں ہے بنسپتی بھامے منخ نہ لوں پچھے ہے پر بنسپتی دے سامنے منخ کچھ بھی نہیں ہے پہاڑاں دے پتھر بھامے منخ نہ لوں بہت پچھے ہیں پر پہاڑاں دے پتھران دے سامنے منخ کچھ بھی نہیں ہے تو ایسی جگہ تے چلا جا جتے تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا تنہوں احساس ہوئے ایسا تنہوں خیال ہوئے ایسا تنہوں بود ہوئے منکدی ساری سادنا منکدی ساری کریا منکدہ سارا ادنم اس تے کھڑے میں کچھ ہاں میں کچھ ہاں میں کچھ ہاں تو کچھ بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں کچھ لب ایسی جگہ تو ایسی جگہ تنہائی ہو سکتی سی ایسی جگہ جنگل ہو سکتی سن ایسی جگہ پہاڑ ہو سکتی سن ایسی جگہ دریامہ دے کنڈے ہو سکتی سن سروور تے چیلان ہو سکتی سن اٹھار تیرت بنے سن جنگلان دیچ اج ادھیاں دیچ تے شہر وس گئے نی تے ادھی جڑے اج پہاڑاں تے ہیں تھوڑی بہت رونک اتھے بھی ہو گئی ہے بدری نارینوی کے لارنات بھی اور بھی علاقے ہیں دیچ رامیش رم بھی اس طریقے دنال اس بھاو نو مکھ رکھ کے اٹھار تیرت بنے سن کچھ تیرت اس خیالنال بنے سن کہ بلکل سنسار تو ایک پاسے ہو کے منک جو باقی زندگی دھروں وارے پاسے لانا چاہدہ ہے اچھ لئے کوئی ایسی جگہ بنا دیئے اور اُتھے اُستناں گئی منک کٹھے اوان تاکہ چنگی وائبریشن بنے اُتھے چنگیاں لہران بنے اور اُتھے ہور کوئی واتا ورن نہ ہوئے اُتھے ہور کوئی کتاب نہ پڑی جائے سوائے دھارم گرند دن اُتھے ہور کوئی دنیا داری دی گفتگو بھی نہ کی تی جائے اُتھے ہور کوئی دنیا بھی کم بھی نہ ہوئے ایشوری چنتن ایشوری ویچار اگر یہ سب کچھ کر دیں اَمَنُنُکُ ٹھک جائے تو مون دیچ رہے یہاں آرام کرے اس طرح دی جگہ کہیں دیں سعودی عرب دیچ بھی ایک قصبہ کوفہ میرے پڑن دیچ آیا ہے اُس قصبے دانا ہے کوفہ جرے جرے لوکی باقی زندگی عبادت دیچ گزارنا چاہ دیں بلکل پروار تو سنسار تو کاروبار تو ایک پاسے ہو کے ہے باقی زندگی نرمکار دی یاد دیچ بطیت کرنا چاہ دیں تو ایک قصبہ بنایا گیا تھے کوفہ کہہ دیں محمد صاحب دی سمیں تو چلے آ رہے ہیں اُس دا سارا خرچہ کھان پانڈا سعودی عرب دی گورنمنٹ دین دی ہے اور اُتھے اُس طرح دے لوک رین دینے جو صرف بھجنی کرنا چاہت رکھ کے اُتھے گئے بندگی کرنا چاہ دیں دنیا بھی گل نہیں ہو سکتی اور کوئی کرے اُسا نو کڑ دیتا جند ہے کوئی دنیا داری دی کتاب نہیں پڑی جا سکتے تھے کوئی اخبار بھی نہیں ٹی وی بھی نہیں ریڈیو بھی نہیں کوئی دنیا دی گل نہ پہنچے صرف ایشوری وچار ربی بندگی قرآن دی تلاوت کرن نماز پڑن حدیثان پڑن اتحاس پڑن سادنہ کرن اس طرح ہی بنارس وسائی سی شیو جی نے جنہ دے ہردش بیراغ پیدا ہو گیا تیاغ پیدا ہو گیا جنہ دے سامنے یہ سمجھ آگئی یہ جگت کچھ بھی نہیں اور میں جگت نوں کی ہنڈانا سی جگت میں نوں ہنڈا گیا جگت نے میں نوں ورد لیا میں پڑار تھا نوں کی ورد نہ سی پڑار تھا میں نوں ورد گیا ایسا ایسا خیال جنہ دے اندر پیدا ہویا ہے جس سے بھرتری کہنے نے بھوگئی نہ بھوگتا وہی میں بھوگتا میں بھوگانو نہیں بھوگیا بھوگانے ہی میں نوں بھوگ لیا میں نوں ختم کر چھڑے ایسا بھرتری کہنے جس جس سے بھی سیانے منوک دے اندر ایسا خیال آنڈا ہے کہ میں سمدی وردوں نہیں کردہ سمہ میری ہی وردوں کر لیندے میں پڑار تھا نوں نہیں بھوگ دا پڑارت ہی میں نوں بھوگ لیندے میں نوں ختم کر چھڑے دینے کیونکہ پڑارت تیرے دینے میں نہیں ریندہ سمہ تیرے دینے میں ختم ہو جاندہ تو میں کس طرح کہا کہ میں سمدی وردوں کردہ اگر میں سمدی وردوں کردہ تو میں ہونا چاہی دے سما ختم ہونا چاہی دے سما رہن دے میں ختم ہو جانا اگر میں پدار تھا دی ورتوں کرنا تو پدارت ختم ہونا چاہی دن میں ہوں پر نہیں پدارت تیرے دن میں ختم ہو جانا اس نوں بھرتری کے لینے میں بھوگا نوں نہیں بھوگیا بھوگا نیں میں نوں بھوگ لے میں سمیں دی ورتوں نہیں کی تھی سما ہی میں نوں ورت گیا ایسا ایسا خیال جنہ دے اندر پیدا ہویا تے بیراغ میں برتیاں پیدا ہویا ایسے منکھانگا اکٹ کی تاسی شیو جی نے بنا رسلیج بیتھے بیٹھ کے جب تب کرو اتنا تے پتہ چل گیا کہ سمیں نے ساڑی ورتوں کر لیے پدار تھا نسانوں بھوگ لے اتنی سمجھ آگئی یہ کافی ہے ہردے نو بیراغی کرن لی من دے اشتیاغ دی بھاونا نو پیدا کرن لی اس زمانے چھ اس ڈنگ دے ہیں ترتیب انسار اٹھار تیرت بنے ہیں جو دیوی دیو دامانال اوتارانال سمندت نے کچھ تیرت ایسے کہ انہاستانہ تے کسی پرم پرک دا جنم ہویا جیسے ایدھیا رام دا جنم ہویا مطرہ سری کرشن دا جنم ہویا سڑے گروہوں دے استان لو ننکانہ صاحب جے تیرت بنے ہیں تے صرف گرنانگ دیو جی مہراج دے پرکاش کر کے پٹنا صاحب تیرت بنے ہیں تے دھنگرو گوبن سنگ جی مہراج دے پرکاش کر کے حضور صاحب تخذ بن گیا تیرت بن گیا گرو گوبن سنگ جی دے جوتی جوت سمان کر کے پرواز تیرت بن گیا گجرات دیچ سری کرشن دے اند کر کے تھے شکاری نے بان ماریا سی تیر لگیا سی کرشن دا اند پرواز دیچ ہویا ہے گجرات دیچ سومنات مندر تو تھوڑی جیاں دوری تھے تو خیر مختصر جو ہے مہراج کرنا کدھرے پرم پرکنے ہیں بیٹھ کے سادلہ کی تیئے کدھرے اس دا جنم ہویا ہے کدھرے اس دا اند ہویا ہے وہ بھی تیرت بنے ہیں اکثر تیرت وشیش طورتیں بنائے بھی گئے جیسے شیو جی نے بنارس بنائی ایک ایسے بندیاں دا شہر وسائع سی جنہاں دن در تیاغ دی بھاونہ پیدا ہو گئی یہ بیراغ پیدا ہو گیا ہے اتھے بیٹھ کے باقی زندگینوں پرماتما والے پاسے جو ہے لان بھگت قبیر کنے نامن کو تیرت گھنے من بورارے پوجن کو بہدے کہو قبیر چھوٹنے من بورارے چھوٹن ہرکی سے بہت تیرت نیشنان واسطے پوجن واسطے بڑے دیوتے نے کوئی کمی نہیں ہے بھارت دچ دیوتے ہیں بھی گنتی کر دیاں کر دیاں تینتیس کروڑ تے مکائی گئی ہے شیب جی دیوتا ہے بشنو دیوتا ہے اندر دیوتا ہے اگنی دیوتا ہے برحم دیوتا ہے اس طرح میں ایسے ایسے پرش جنہاں دے اندر دیوے جوتی پیدا ہوئی کچھ گیان پیدا ہویا انہاں دیوتا ہے کہندے سن جڑے اندیرے چھ رہندے سن مور سن مورک سن اور شیطانیت دیچ ہر وقت گلتان رہندے سن انہاں دینت کے کر کے آکھے تو گنتی کر دیاں کر دیاں تینتیس کروڑ تے لے گئے خیر لمکائی ہے نا تیرت اس زمانے چھ بنایا گئے کہ منوک پروارت و سنسارتوں ایک پاسے ہوکے کچھ سمہ اپنے جیون بارے سوچے پروار تو ایک پاسے ہوکے سنسارتوں ایک پاسے ہوکے منوک سوچے گا کہ میں کچھ نہیں ہاں میں کچھ نہیں ہاں اور پرماتما ہی سب کچھ ہے نانک حکمیں جے بجے تا ہاؤں میں کہے نہ کوے منوک دے کول جڑی سب تو وڈی میل ہے اے یہ ہاؤں میں میں ہاں میں ہاں میں ہاں یہ میں ہاں میں ہاں دھول جائے تو پھر توں ہے توں ہے توں ہے اس طرح پیدا ہو جاں گے وہ جو توں ہے توں ہے پرمانند ہے وہ جو میں ہاں میں ہاں پرم دکھا پرم چنتا توں ہے توں ہے وہ پرم رس ہے میں ہاں میں ہاں بڑی بے رسی بہت بے رسی سوائے بے رسی تو کچھ نہیں منوک دے کول کیے سوائے بے رسی تو توں ہے توں ہے پرم پرکاش میں ہاں میں ہاں پرم اندھیرہ یقین جانو منوک دے کول نا سمجھی تو علاوہ ہر کیے اندھیرے تو علاوہ ہر کیے بھٹکنا تو علاوہ ہر کیے توں ہے توں ہے پرم شکتی میں ہاں میں ہاں یقین جان ہے تھی پرم کمزوری پر منوک قبول نہیں کرتا ہے تھی اندھیرہ منوک قبول نہیں کرتا ہے تھی بے رسی منوک قبول نہیں کرتا ہے تھی پرم دکھ منوک قبول نہیں کرتا اور کئی جانتا ہے میں ہاں میں ہاں میں ہاں اور اس منو بھگیانک نکتے میں سمجھنا جتنا میں ہاں میں ہاں ودہ جاندہ ہے دکھ بھی ودہ جاندہ ہے بے رسی بھی ودہ جاندہ ہے کلیش بھی ودہ جاندہ ہے سنتاک بھی ودہ جاندہ ہے اتنی مقدار دیچ دکھ ودہ جاندہ ہے جتنی مقدار دیچ میں ہاں میں ہاں ودہ جاندہ ہے اتنی مقدار دیچ چنتہ ودہ جاندہ ہے جتنی مقدار دیچ میں ہاں میں ہاں ودہ جاندہ ہے اتنی ہی مقدار دیچ بے رسی ودہ جاندہ ہے سنتاک ودہ جاندہ ہے جتنی مقدار دیچ اے ودہ جاندہ ہے میں ہاں میں ہاں میں ہاں جیوان بچ بے رسی ہے، بہت دکھ ہے، بہت چنٹہ ہے، بہت بے چینی ہے، بہت پریشانی ہے تو میں ہاں۔ کیونکہ وہ جو توں ہے، وہ تے پرم رس ہے، وہ تے پرم اند ہے، وہ تے پرم کھڑ ہے، وہ تے پرم پرکاش ہے، وہ تے کوئی چنٹہ نہیں۔ جیوان دے اے دو ڈھنگنے، میں ہاں، میں ہاں، دوسرا ڈھنگ ہے، توں ہے، توں ہے، توں ہے، میں تھی کچھ بھی نہیں۔ میں نہ ہی پرب سب کچھ تیرا، میں تھی کچھ بھی نہیں۔ جد ہے ہی سب کچھ تیرا، تو توں ہے، توں ہے، توں توں کرتا، توں بھایا، مجھ میں رہا نہ ہوں۔ جب آپا پرکا مٹ گیا، جت دیکھاں تک توں، سناتنی رشی منیاں نے دیکھیا، آم بندہ انجھ اپنی میں نو مٹا نہیں سکتا۔ اور میں نے پرگڑ کرنا واجتے کوئی دو جا منوک چاہی دائے۔ منوک اپنے ہنکار نو پرگڑ کر سکتا ہے، اپنے بچیاں دے سامنے، اپنی پتنی دے سامنے، یا پتنی پتی دے سامنے، پرامان دے سامنے، شریکان دے سامنے، اور شریکان دے سامنے زیادہ ہی پرگڑ کرے گا۔ کیونکہ اتھے ہنکار دے سکھا مڑا مٹا چل دائے۔ کنے اوپری دھانتے بیٹھ کے اگر منوک نو کوئی تھوڑا جیاں سکھ ملدہ ہے، سہر و تفریدہ یا ترہ دا، تو وہ صرف ایسے واسطے ہیں، اُتھے اس دے کوئی مہنو مندہ نہیں تے مہن دا تھوڑا جیاں بوجھ ہلکا ہوندہ ہے۔ اے بھی لے لو، اسنو بھی اس تنہ لینو۔ اگر ایسا تھوڑا بہت کسی نو آنبا ہوندہ ہے، بے سہر و سیہات دیج، گھومن پھرن دیج، تفرید دیج، کوئی تھوڑا رس ملدہ ہے، تو رس اسے جلدہ ہے، اوپری دھانتے کوئی ہنکار مندہ ہی نہیں، ہنکار دھا سکھا جلدہ ہی نہیں، منوک نا کچھ ہو جاندہ ہے، اوپریان دیج، منوک نا کچھ ہو جاندہ ہے، میں کچھ بھی نہیں، اگلہ مندہ ہی نہیں۔ تھوڑا جیاں بوجھ، میندہ، ہلکا ہوندہ ہے، لیکن پھر بھی ماری موٹی انسلیں دیجئے، اور چھوٹ لگن کے اوپرگٹ بھی ہن دیجئے۔ اس رسطے آکھ ہے کہ پہاڑاں دے کول چلا جا، درختان دے کول چلا جا، جنگلان دے چلا جا، پشو تیرے ہنکارنو نہیں من دے، بنسپتی نہیں من دی، پہاڑ نہیں من دے، انہاں دے سامنے کس طرح آکھیں گا پہاڑاں نو میں بھی کچھ آم، کس طرح اپنے ہنکارنو درختان دے سامنے پرگٹ کریں گا، وقت دے جھرنے دریاؤں دے سامنے اپنی ہاؤں نو کس طرح پرگٹ کریں گا، تو ایسے ایسے اسثان بناہے گئے انہاں نو تیرت آکھے آگیا ہے، تیرت دا اکھری ارت تٹ تے اکثر اے تیرت سروڑاں دے کنڈے تھے، دریاؤں دے کنڈے تھے، جھرنے دے کنڈے تھے، کیونکہ جل تیچائی دے سی پانی دی لوڑ ہے، لازمی لوڑ ہے، میں پڑے ہے اور میں حیران ہوں یاں ایک سواست بندہ، ایک تندرست بندہ، چالی دن روٹی تو بنا رہ سکتا ہے، ایک سواست بندہ، تندرست بندہ، تین دن پانی تو بنا بھی رہ سکتا ہے، ایک سواست منک، تندرست منک، غالباً اٹھ منٹ سواست بنا بھی رہ سکتا ہے، پرانہ یم دی جو یوگی سادنا کردے نے، سواست نو روک لیں دن نہیں چلتے، زندہ نہیں، میں ایک دہ پھر دو رامہ، آن سواست بندہ، تندرست منک، چالی دن روٹی تو بنا رہ سکتا ہے، تین دن پانی تو بنا رہ سکتا ہے، اٹھ منٹ سواست بنا بھی رہ سکتا ہے، پر کامنا تو بنا، ہنکار تو بنا، تیاغ کہاں کاؤں 330�و تیاغی، معآرہ یکörtن票 ان elkaar در تیاغ کیتا ہے تیاغی نہیں ہے، پانی دار تیاغ کیتا ہے تیاغی نہیں ہے، وقتی تو superhero سواست بھی اور تیو نہیں کر رہے، تیاغی نہیں ہے، بنا ہن تیاغ، کہاں کاؤں تیاغی، بنا ہنکار دے، تیاغ دے کار 같은، کچھ بھی تیاغ نہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑے، ہاں پاٹھ نال بھی جڑ جائے گا میں پاٹھی ہاں ایک ارتن نال بھی جڑ جائے گا کتھا نال بھی جڑ جائے گا دان نال بھی جڑ جائے گا سیوہ نال بھی جڑ جائے گا ہاں میں ہاں دارم کرم تے سارے سواستے کرنے سن میں نہیں ہاں میں نہیں ہاں میں نہیں ہاں تی دارم کمہ تو بھی میں ہاں میں ہاں اس دہی بہت بد گیا بڑا شد حنکار تھا نو دھارمک لوگاں دچ ملے گا بڑا شد پیور حنکار شد حنکار باقی تے پھر بھی تھوڑا بہت ملاوٹی حنکار جو ہے سامنے رکھ دینے یہ بلکل صحیح حنکار رکھ دینے تم کی یہ ہے میں یہاں یہ دہاتھ دا کھانا نہیں کیونکہ یہاں پوٹر میں پوٹرہ یہاں دھارمک ہے پنگتی بھی پڑی جانگے بے دینہ کی دوستی بے دینہ کا کھانا پر ذرا سوچوتے سے بے دین کسنوں آکھ ہوگے کونے بے دین دوسری پنگتی کھلا سا کر دیئے صفتی سار نہ جاننے جو پرماتمہ دی صفت و صلاح نو نہیں جاننے بے دین ہے تھوڑے ڈھانگنال اگر کوئی صفت و صلاح نہیں کر دیا تھی وہ بے دین ہے تو پھر بابا فرید بھی بے دین ہو جائے گا پھر تھی رامانند بھی بے دین ہو جائے گا پھر تھی پرمانند بھی بے دین ہو جائے گا وہ ساڑے ڈھانگنال عبادت نہیں کر دیا وہ ساڑے ڈھانگنال دھرم دے رستے تھی نہیں چلے انہوں دا اپنا رستہ ہے انہوں دا اپنا ڈھانگ ہے بے دین ہو ہے جو پرماتمہ بھی صفت و صلاح نہیں جانتا دوسری پنگتی کھول دیئے پر اسی بے دین اسنو من لے دیا جو ساڑے ڈھانگنال نام نہیں جب دا جو ساڑے ڈھانگنال نہیں چل دا بے دین ہے دے ہتھوں نہیں لینا ہنکار ود گیا پھوکا یہ تھی ویرت دا ہنکار ود گیا بڑا شدہ ہنکار ود گیا دھرم دے نا تھی ود گیا پھر اے میں بچکار گل آ گئی دھنگنال نانک دیگ جی مہاراج اس طرح دے تیرت جو بھارت دیچ قریبن قریبن پرچلت مہان تے اٹھاٹھ نے انج سا اکڑے نے بہت سارے نے چھوٹے وڑے لیکن اٹھاٹھ اتھیاسک نے انہ دے نال بڑی وڈی مہمہ جڑی ہوئی ہے پریاغ راج ہے ہر دوار ہے رودر پریاغ ہے کرن پریاغ ہے دے پریاغ ہے بدری نرین ہے کیدارنات ہے مانسروبر ہے رامیشم ہے اس طرح دے بے شمار اسطھان اٹھاٹھ دے قریب انہوں دا اپنا اتھیاسک پی چھوکڑ ہے اور انہوں دے بڑے بڑے پون جوڑے دے بجیڑے آکے فلانے فلانے دینے تھے آکے شنان کرنگے انہوں دے پاپ دھل جانگے انہوں دیاں کیتیاں یا گلتیاں دھل جانگے شد ہو جانگے پاون ہو جانگے پویتر ہو جانگے دھن گرنانک دیو جی مہاراج اس سمبندج جو اپنا درشتی کو سڑے سامنے رکھ دینے اور یہ خاص کر کے جب جی ساودہ بہت سارا عیسہ گرنانک نے جوگیاں دے سامنے رکھیا سی گوشٹی جوگیاں نال ہوئی جوگ مت ادھوں بڑے شکر تیسی بھارت نے دھرم دے کئی تجربے کی تینے اور کئی شاخانوں تھے دھرم دیاں پیدا ہوئیاں پرانا ہاں مت تے سناتن مت ہے پر سناتن مت دیاں ہزاراں شاخانوں ایک سو اٹھ اپنشتان ہیں انتے سکھ سنت بھی اپنے نال سیری ایک سو اٹھ دی ڈگری لائی پھر دینے جل کے اے ڈگری سڈی نہیں ہیں یہ تھی ایک سو اٹھ اپنشتان جو بنارس چو پڑھ کے آمدہ سی سری ایک سو اٹھ نال تینویل پڑھاوے سری ایک سو یار ایک ڈگری مل دی سی سند مل دی سی ایک سو اٹھ اپنشتان دے چو میں ادھیاں تے دیکھیاں نے کسے رشیبونی دا نام نہیں لکھا رہی کونے کوئی پتا نہیں کس دی رچی ہوئے کچھ بھی پتا نہیں اتنے نرمان نام جبدیاں جبدیاں اتنے مٹ گئے اتنے کھو گئے انہاں نے یہ بھی نہیں لکھیا کسی لکھ دیکھا ہے انہاں اپنشتان کے کسی رشیبونی دا نام نہیں ایک سو اٹھ دے کری انہیں تو ایک سو اٹھ اپنشتان دواب چھیں شاستر آگئے سمرتیاں آگئیاں پران آگئے تو بڑے مت متان تر اس ادھار پہ پیدا ہوئے لکنے اس توم آگ ماتما بودھ نے ایک نمی دشا دیتی سوامی مہاویر نے ایک نمی دشا دیتی اجے انہوں نے پرکاپ پورے جوبن تیسی گورک آگئے مچندر نات آگئے انہوں نے پھر اپنے بچار دیتے جوگ مددہ ڈنکا سارے بھارت دیچ وجہ بڑے بڑے راجے مہراجے پرتشتیت لوگ سیانے منت جوگی بنن دیچ فخر میں سوسکن لگ پہ بھرتریوی جوگی بنیاں گوپی چندوی جوگی بنیاں راجستان دے بڑے رجوارے جوگی بنے جاگردار جوگی بنے گورک دے ناند تے شہر وسیا گورک پر بہت بڑھا شہر ہے یوپی دیچ نیپال سارے دا سارا گورک دا پجاری ہو گیا سی ایس واسطے سارے نیپالیاں نو آج بھی گورکا کہیں دے نے آمے جوگ مت ہوتے ختم ہو گئے پر آج بھی گورکا کہیں دے نے آج بھی گورک دا پجاری کہیں دے نے گورنانک بے سمیں گورک دی پرمپرہ شکھرتے پہنچی ہوئی سی تے گورک دی سادنہ اے سی ہر دن منتر بدل دیندہ سی سادنہ بھی بدل دیندہ سی سویرے ہور ڈھنگ نال عبادت کرنے شامی ہور ڈھنگ نال کرنے روز بدل دیندہ سی ایک گل پر چلتا بھی ہو گئی جوگیاں دی ایک گورک دندہ ہے چھٹو گورک دندہ ہے گورک دندہ ہے تو ہی چلے کل اس نے کچھ کرنا ہے کے نہیں تے جیڑا اس دن نقش پہ چلے ہو تھا کہ جاندہ سی وہ روز ویدی بدل دیندہ سی وہ روز ڈھنگ بدل دیندہ سی وہ روز منتر بھی بدل دیندہ سی تھا کہار کے کئی اوکھے اوکھے کہہ دیندے سنے تے نرائی گو رکھ دندہ چھڑھو آج بھی جیڑی گل سمجھ دیچ ناوے تے گنجل پی جائے بھارت دیچ آج بھی کہنے تے نرائی گو رکھ دندہ چھڑھو تے گو رکھ دندہ پر گو رکھ دی اپنی پرمپرا سی گو رکھ دا اپنا ڈھنگ سی متاثر اس نے بثیریا نو کی تا اس تو بعد بھگتی دی لہر چلی رامانان دے نال پرمانان دے نال بھگت قبیر دے نال بھگت نام دے دے نال تر روچن دے نال بڑی بیاپک پدر تے بھگتی دی لہر چلی یوگ مت ٹھنڈا پہ گیا یوگیاں دی کدھرے کدھرے گل رہ گئی لوگ بھگتی دھارہ دی لپیٹ دیچ آگئے اور اے چنگی رسدائک پرتیت ہوئی گوڑک لئی گھر بار کارو بار سب کو چھڑنا پہندہ سی بھگتی لہر اس واسطے پر دھان ہو گئی کہ ساری بھگتی دے گا کون لہذا گوڑک دا دھرم سارے ہیں لہی نہیں ہے چلو سارے ہی جو بھی بن جاندے نے سنسار دا تے سارے ہی کام ٹھپ ہو جائے گا سارے بکشا مندون دے گا کون اگھے جگر دی اتپتی نہیں ہوئے گی یہ تھی ایشوری نیم تو ہی اُلٹا ہے تو بھگتی دی لہر دا کافی پرواؤ پہا لیکن مغلان دے آن دے نال اسلام دے آن دے نال بھاردش بھگتی لہر ٹھنڈی بھی انیکہ اُس دے کارن بہت سارے اُس دے جو ہے کارن اس دور دچ دھن گرونانک دیو جی مہراج دا آگمن ہویا اور گرمت دی لہر چلے چاروں پاسے ویروت ترتے ہوں دیے جب بھی کوئی نمی لہر چل دی ہے پرمپرہ تو ایک پاسے اور جب دھرم صرف پرمپرہ ہی بن کے رہ جائے تو مردہ ہو جاندہ ہے بھاو دھرم صرف کرم کانڈی بن کے رہ جائے شرا بن کے رہ جائے مردہ ہی رہ جاندہ ہے شرا دی لوڑ سی پرمپرہ دی لوڑ سی تختی دیتے اکھر لکھن دی لوڑ سی اُڑا ایڑا یہ پرن دی لوڑ سی لیکن ساری زندگی اُڑا ایڑا ہی پڑ دے رہنے باقی پستکان کدوں پڑے گا پر باقی گیان گیان کدوں سکھے گا کرم کان شروع آدسی پر منوکھ دیتی زندگی آخرت تک چلی موت تک چلدہ رہا کرم کان تو پرم پرہ کرم کان موت بن گئی دھرم دی جہاں دیوی کوئی دھرم صرف کرم کان تے رک جاندہ ہے مردہ ہو جاندہ ہے اے بھی میں حرز کر دیا اس دی اہمیت نہیں رہ جاندہ اس دی ساری کٹھوڑتا جاندہ اگیانتا جاندہ کٹر پنا جاندہ ہے تی کٹر پنا کٹھوڑتا ویدکر وازی اس سارے اوگنی نے تی دھرم تے گنا تے کھڑا ہے جہاں دیوی پرم پرہ تے ہی کوئی رک گیا ہے مردہ تے ہی کوئی رک گیا ہے کرم کان تے ہی کوئی رک گیا ہے یہ اگے جاندہ ہی نہیں تو پھر سہجے سہجے اوہ پرم پرہ اوہ کرم کان اس دے تے جڑا کھڑا دھرم ہے مردہ ہو جاندہ ہے تیرت تے بنائے سن منک کچھ سما گھر بار تو اک پاسے ہو کے اپنے ہنکار نو وسرجت کر سکے تیرتھان تے شنان کرے سنو ہنکار چے تے ناوے سناٹا اکانت دے چے تیرت پہاڑان دیاں کندران دے چے تیرت اک پاسے ہو گئے پہاڑان دے سامنے بنس پتی دے سامنے پشوان دے سامنے اس دے ہنکار نو کسے نے مننا بھی نہیں لیکن سہجے سہجے سب کچھ بدل گیا تیرتھ جاؤں تا ہوں ہوں کرتے اٹھا تیرتھ جا کے منک دا ہنکار بد گیا میں جی اٹھار تیرتھان دا شنان کر کے آیا اور اسی طریقے نل میں دیکھے مسلمانہ دا ہنکار بددہ ویا میتہاج کر کے آیا ہاجی ہیں میتہاجی ہیں اے ہنکار سکھان دیچوی بددہ ویا داس نے دیکھے تیرت تے سن دھو چھڑ ہنکار نو مٹا دے ہنکار نو اس ویشتے گرنانک نے بڑی سونی ویچار دارہ اس پوڑی دیچ دیتی ہے جو غالبا جبجی سابدی چھے میں پوڑی ہے تیرتھ ناوہ جیتس بھاوہ ون بھانے کے نائے کری اے ہی تیرتھان دا شنان ہے کہ جی اسنو پہا جائیے فرماتمہ نو پہا جائیے تے بھاندہ کون ہے جسنو اس دی رضا چنگی لگ دی حکم رجائی چلنا پچھوکر نو جوڑنا پہے گا حکم رجائی چلنا نامک لکھے آنال اس دی رضا تیرے نال لکھے ہوئی ہے تُو بچہ ہے جوان ہون ہے ایسا اس دی رضا ہے تُو جوان ہے بڑا ہوئیں گا ایسی اس دی رضا ہے تُو بڑا ہے مریں گا ایسی اس دی رضا ہے یہ اس دی حکم ہے یہ اس دی نہیں ہمیں ہے تُو جی مرنا حکم ہے جمنا حکم ہے جیمنا حکم ہے تو جیون دیش دکھ سکھ بھی اس دا حکم ہے یہ بھی اس دا حکم ہے یہ بھی اس دی رضا ہے منو کچھ نو قبول کردہ ہے کچھ نو نہیں قبول کردہ ہے جد اس طرح دوگدہ بے چاہدہ ہے تو پرماتما بھی اس دیش 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 دی اے ہی تیر تھاندہ اشنا نے جو اسنو پا جائیے ون بھانے کے نائے کری جو اسنو بھائے نہیں تو اسنو پاوندہ کون میں پھر دورا دیں ہاں جنو اس دی رضا بھاؤں دیئے ایک تت ہے ایک سچائی ہے جسنو پرماتمہ دی رضا بھاؤں دیئے پرماتمہ نو کو بھاؤں دین ہے جنہ نو رب دا حکم پہ آرہا ہے رب نو بھاؤں پیارے نہیں بھاؤں تیرے من بھاؤں دے در سوہن کیرت گھاؤں دے اے پرماتمہ تیرے من نو چنگے لگ دینے بھاؤں دے نہیں اتنو پاوندہ نہیں کیوں وہ تیرے بانے چھ جیم دینے وہ تیرے بانے نو من دین اتنو بھاؤں دینے وہ تیرے رضا نو من دینے باقیان نو بھی جیمنا تے رضا دیچ پائے گا پر اندروں من انکاری ہے بڑھا تے ہوئے گا پر بڑھے پے تو انکاری ہے مرے گا تے صحیح موت تو انکاری ہے دکھتے آنگے دکھاں تو انکاری ہے پانا رضا نہیں قبول کرے گا صرف بھاغت رضا نہیں قبول کردے دکھ اسنو بھی آن دینے جتنے بڑے بڑے بھین کر دکھ اوتاران تے آئین آم منکھاں تے نہیں آئے بھی میرس کردیں جیڑی بیڑی ساگر دے چھے چاہ کسے دیلی ہے چاہ اس بیڑی پگر بیٹھن سنت بیٹھن دنیا دار بیٹھنے ساگردیاں لہران دے ٹکرانگی ہیں ٹکرانگی ہیں ہر بیڑی نال ٹکرائے گی دنیا دار ہو ہے جو کہیں دے لہران کیا ہونے ہیں یہ نہیں ہونیاں چاہی دیا یہ بیڑی چلن دچ بادہ کھڑی کر دیا نے لیکن سنت ہے بھگت ہے چپو مار کے بیڑی اپنی چلا رہے ہیں کہیں دے نہیں ایسا ساگردہ سباہ ہوئے لہران دا ہونہ اس دا سباہ ہے اسی چپو مار دے جانے ہیں بیڑی چلن دے جانے ہیں لہران اپنے آپ کٹ دیا جانے گی ہیں ٹکرانگی ہیں کٹ دیا جانے گی ہیں دکھ آئے گا بھوگ نہ مانگے سکھ آئے گا بھوگ نہ مانگے پر میں عرض کرا منکھ نو سکھ بھی بڑا زور دا دھکا مار جاندہ ہے دکھ بھی بڑا زور دا دھکا مار جاندہ ہے اور اس طرح کئی دفعہ منکھ چلنوں رہے جاندہ ہے ونبھا نے کہنائے کری جی تو رب نو پایا ہی نہیں تی تو رب دا پانا منے ہی نہیں تی شنان کر کے کی کیتا تو اس طرح دی شنان دا کی ہونا ہے کچھ بھی نہیں اگلی پنگتی جو میرے تادشاہ فرمان کر دے نے خیال نہ دی اسے ہی لڑی نو جو ہے توڑ دے آیا اگاہ جو کچھ کہنے نے پنگتی آپ سرون کرو ہاں جی جی تی سٹھو بھائی رکھوں ونکر میں حقیل لائی جی تی سٹھو بھائی جتناؤں برہ من پری پورن پرماتما نے بنا ہے مہارا جکمین میں ویک ہے اور میں ویک رہا ایک سچائی کی بین کرما کی ملے لائی بینہ کرما تو کی ملتا ہے یہ جو شبد ہے دو حصیاں دیچ ویدوانانے بھنڈے ہیں دو بدا چنے ویدوان انج کہلو پرانے سمپر بھائی کہنے نے بینہ کرما تو کرم لوز سنسکرط دعوے اے دیارتھ نے کم کرم لوز اردو فارسی دعوے دیارتھ نے بکشش پرنسپل صاحب سنگھ نے اس دیارتھ بکشش کیتے ہیں لیکن سمپردائیاں نے نہیں کیتے نرملیاں نے نہیں کیتے بھائی سنتوک سنگھی نے بھی نہیں کیتے لیکن بہت سارے ویدوانہ نے اس دیارتھ بکشش کیتے ہیں بینہ بکشش تو کی پراپت ہوندہ تو کیا اس دی بکشش ویدکرے دے مطابق ہے کسی تھی کردہ ہے تھی کسی تھی نہیں کردہ کیا سورج دی روشنی ویدکرہ کردی ہے ہندو دے گھر کرنا ہے چاننا تھی مسلمان دے گھر نہیں سکھ دے گھر روشنی کرنی ہے تھی کرسچن دے گھر نہیں پھر تھی شاید سورج سورج نہ ہویا کچھ دیوائی ہوگے گا کسی تھی سورج نہ ہویا اتھو سینے پرشانے کے یہ جو کرم لوز ہے یہ دیارتھ بکشش نہیں ہے یہ دیارتھ نے کم پرماتمہ دے دروار دے چھے رنگ روپ دے بیچار نہیں ہوں دی منوک دا مذہب کیے ایوی بیچار نہیں ہوں دی یہ بھاشا کےڑی بول دے پرماتمہ دے اسنالوی کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ کس مذہب نو من دے تھی اس دے اسٹھ کون ہے یقین جانو پرماتمہ دے اسنالوی کوئی مطلب نہیں ہے اور ایک کیڑی نسل دے آرین نسل دے منگول نسل دے اسنالوی ایشور کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ دا ملک کی ہے جپانی ہے امریکن ہے ہندوستانی ہے پاکستانی ہے یہ بھی بیچار نہیں ہوں دی اسٹری ہے پرش ہے یہ بیچار بھی نہیں ہوں دی تو اس دے دروار دچ کی بیچار ہوں دی ہے گرنانے کھول کے دس دینے کرمی کرمی اوئے بیچار سچا آپ سچا دروار ساریاں پنگتیاں آ جانگے اوہ جو سچا ہے جس دے دروار سچا ہے صرف کرم دی بیچار ہوں دی اور کچھ بھی نہیں ہے بھاشا کی یہ نہیں بیچار ہوں دی رنگ روپ نسل کی یہ بیچار نہیں ہوں دی اس دے ملک کی یہ بیچار نہیں ہوں دی کہ دا عشت کون ہے چلو اس دا عشت چونکہ محمد صاحب ہے اس واسطے اسنو بخش دیئے بامے انرث کردہ کے ہے اس دا عشت چونکہ گرنانے کھے گرنانے کھے گرنان صاحب جی مہاراج نے کوئی گل نہیں کردہ رہے یا تے چوری آرہی انرث کردہ رہے ہیں پر انو بخش دیئے کیوں کہ اس دا عشت شری رام ہے شری کرشن ہے سواسطے اسنو بخش دیئے نہیں اے ویچار نہیں ہوں دی پرماتما دے دروار دے اس دا عشت کون ہے اے ویچار نہیں ہوں دی اے دی بھاشا کی ہے اے ویچار نہیں ہوں دی اس دا ملک کی ہے اے ویچار نہیں ہوں دی رنگ روپ نسل کی ہے اے ویچار نہیں ہوں دی کرمی کرمی ہوئے ویچار سچا آپ سچا دروار میرا اپنا حردہ مند ہے کہ پرنسپل سہیو سنگھ گرہمر دے مطابق ارث کرنوالے پرشنیں مہان پرشنیں اور انہیں دے ارثانال میرا من ہمیشہ ہی سیمت رہے پر کدری کدری کو جیسیاں پنگتیاں آجان دیا نے اپنے سباہ انسار ہردہ اس پاس جگدہ نہیں اس کرم دے ارث بکشش نہیں ہو سکتے ویکھاں وین کرماں کہل میں لے لئے انہیں نے ارث اے کیتے نے میں ویکھ داں ویکھ رہاں بینہ بکشش تو کی پرابت ہوں دے بینہ بکشش تو کی پرابت ہوں دے تو بکشش اس دیکھے میں ہوں دیئے کس طرح ہوں دیئے کرو جتن جے ہوئے میروانہ بڑی سونی پنگتی ہے کر ایسا یدن کر ایسا اپرالا تو بکشش دا پاتر بن جائے اس دی بکشش تے ہر وقت ہو رہی ہے صرف سانو اپنا کٹورا سدھا کرنا دی لوڑے سڑھا پانڈا موندہ بارشتے ہو رہی ہے سڑھا گھڑا اُلٹا پہ ہے کم اُلٹا پہ ہے امرد دی دھارتے برس رہی ہے صرف کڑھا سدھا کرنا ہے سورج تے چڑے ہویا ہے میں ہی اکھاں بند کیتی ہویا ہے اُدھی تے رحمت ہر وقت برس رہی ہے میں ہی جھولی نہیں پسار سکے میں نے کچھ نہیں ملیا میرا کسور پرماتمہ دا کسور نہیں میں نے کچھ پراکت نہیں ہویا شاید میرے کل پاتر کا نہیں سی میرے کل بھانڈا نہیں سی اُدھے دے رہی ہے ہر وقت دے رہی ہے دینا اُس دا سباؤ ہے اور دین تو کدھی ہو رکھیا نہیں اُس ایسا سورج جس تو ہر وقت چاننا ہو رہی ہے ہر وقت امردی برسہ ہو رہی ہے ہر وقت سکھ برس رہی ہے ہر وقت آنند برس رہی ہے تو جس تو ہر وقت آنند برس رہی ہے میں دکھیاں جس تو ہر وقت رس برس رہی ہے میں بے رساں جس تو ہر وقت آنند برس رہی ہے سکھ برس رہی ہے میں تے دکھیاں تو میں دکھیاں میں ذمہ واراں میرے دکھ لئی میرا پرماتمہ ذمہ وار نہیں کرمی کرمی ہوئی ویچار سچا آپ سچا دربار او جو سچا ہے جس دی میفل سچی ہے جس دا انصاف سچا ہے صرف اتھے کرم دی ویچاروں دیئے اور کچھ بھی نہیں نہ مذہب دی ویچار نہ رنگ روپ نسل دی دھن گرن آنک دیو جی مہاراج تھی کرن میں دوہیں تران دے جڑے ویدوان نے وہ ارث میں تھوڑے سامنے رکھ دیتے ہیں ادھے ان جی کہنے نے اس دی بکشش تو بینا کی مل سکتا ہے پر قوی سنتوک سنگھ جی سمپردائی گیانی فرید کوٹیاں دا ٹھیکا مہاراجہ فرید کوٹ نے کوئی پنجاہ دے قریب گیانی کٹھے کی تے سنوز زمانچ اور سارا خرچہ پنجاہ گیانی آنڈا غالباً کئی سال تک ادھے دے رہے ای گلوکھری ہے کہ ارث کر دیاں کر دیاں اخیر دی صرف تیرہ رہے گئے سنوز پنجاہ دے چھو آپ پس جمت پیدو جاندہ سی ارثان دے چھو تو ایک قدر اس کے چلے جاندہ سی نکل جاندہ سی کہندہ نہیں میں سنال سیمت نہیں ہوں اس طرح نکل دیاں نکل دیاں صرف تیرہ رہے گئے سن تیرہ نے اوٹیکہ کیتا سی جسنو کہندہ نے فرید کوٹیاں دا ٹیکہ ہون پنجاب گورنمنٹ نے چھاب دیتا ہے بادشاہ بھی بھاگ نے چھاب دیتا ہے چار بھاگان دے چھویں مل دائیں آج دیاں سنگتاں کہندہ اس دا بھی ٹیکہ کرنا پہے گا جو فرید کوٹیاں دے بھی دواندہ نے ٹیکہ کیتا ہے اوزدہ بھی ٹیکہ کرنا پہے گا کیونکہ سمجھے چھے نہیں آوں دا انہوں نے بھاشاہ بھرتی ہے آج تو غالباً چار سو پنچ سو سال پرانی ہے پرانی جڑی پنجابی سی وہ بھرتی ہے تو آج دے پنجابی بولن والے پاشاہ دا رنگ روپ بدل دا ہے ٹیکہ کرن لگیاں انہوں نے پرانی بھاشاہ رکھی ہے تو واقعی آج دی پنیری آج دا نو دمان نہیں سمجھ دا وہ دیکھیں دا ٹیکہ دا بھی ٹیکہ ہوئے تان ساڑے پلے کچھ پلے ہیں یہی کارن ہے کہ فرید کوٹیاں دا ٹیکہ بہت پرچلت نہیں ہو سکے بہت لوکی نہیں پڑتے پرچلت ہوئے پرنسپل صاحب سنگھ دا ٹیکہ یا بھائی صاحب بھائی غیر سنگھ جی دا ٹیکہ یا چھوٹے چھوٹے ٹیکے اک اک بانی دے جو بیروانہ نے کیتے جب جی صاحب دے کیتے اس زیادہ پر چلت ہوئے فرید کوٹیاں دا ٹیکہ آجوی گمناہ میں صرف کچھ کتھا واشک ویچارک لوگ پڑھ دیں سٹڈی کر دیں کیونکہ اس دیچ گیان بڑا ہے بڑا سنگھ رہ کیتے ہیں انہوں نے اگر کوئی پراناں دے بارے گل آئیے تو اٹھاراں پراناں دی گل پوری کھول دیں اگر کوئی ویدان دے بارے گل آئیے تو ویدان دی گل پوری کھول دیں اگر کوئی درود دی گل آئیے اسلام دے سمندج کوئی گل آئیے تو سارا اسلام دا نچوڑ اتھے اوپیش کر دیں دے رہے ٹیکیچی پیش کر دیں ساری ویاخیہ جو ہے کر دیں دیں ارت سارے کھول کر رکھ دیں دیں اوہ اتنا لمبا ٹیکہ یعنی اک اک پوتھی کافی وزن ہی ہے گرو گرن صاحب دے آکار جتن ہی ہے اور اوہ چار نے انہوں نے فرید کوٹیاں دا ٹیکہ اوہ بھی کسے حد تک مندے نے ایک کھیڑ کرم دیئے بکشش دی نہیں پرمات ماندے دروار دیچ ویچار ہوں دیئے کرم دی کرم دی ذمہواری صرف منکھ نال چل دیئے پشوہ نال نہیں درختہ نال نہیں پتھرہ نال نہیں اوہ ساری پرکرتی چلا رہی ہے جنہیں ایک معصوم بچہ ہے ماندی انگل پکڑ کے چل رہے ہیں خود نہیں چل سکتا درخت پتھر پشو پکشی پرکرتی انہوں نے انگل پکڑ کے چلا رہی ہے پرکرتی نے جیسا انہوں نے آہار بنا دیتا ہے وہ ہی کھان دینے وہ ہی پین دینے اس ڈنگ نال رہے ہیں بجی ہوئی زندگی ہے جیسے ہاتھ پکڑ کے جلوب چل رہے ہوتے ہیں بجی ہوئی ہے اور میں تھے اس دیش دیش پہ یورپ دی کچھ دیشان چھ حیران ہو گیاں جنہیں کتیاں دے گل دیش پٹھے پائے ہونے نے بچیاں نے بھی پٹھے پائے نے پاہویں پیٹھ دیش پائے نے پر چلان دینے نال حیران ہویاں بجی ہوئی نے ادھر ادھر باج نہ جان دوڑ نہ جان کیونکہ سمجھ کوئی نہیں کوئی پشو سڑھی فصل کھا گیا ہے کوئی پشو سڑھا باغ ہو جار گیا ہے اسیس دیتے چوڑی دا الزام نہیں لاسکتے کرم دے ذمہواری کسے پشو تے نہیں ہے کسے پنچھی تے نہیں ہے تو کوئی پنچھی سڑھے کاردے درخت تے آکے آلنا بنادہ ساتھوں نہیں پوچھتا میں تھوڑے درخت تے آلنا بنادہ ہوا کے نہیں ایتھے بیٹھ جانا کے نہیں پراکرتک نیم دے مطابق چل رہے ہیں کرم دے ذمہواری پنچھیاں دی نہیں ہے پشوہ دی نہیں ہے پتھران دی نہیں ہے بنسپتی دے نہیں ہے کرم دے ذمہواری منوکھنا چل دیئے اور میں پھر عرض کریں پاگل منوکھ بھی کرم دے ذمہوار نہیں ہے جس دی کوئی سمجھ نہیں سمجھنا کرم دے ذمہواری چل دیئے منوکھ ایک سمجھدار پرانی ہے اکل مند پرانی ہے کرم دی کھیڑ کرم دی ذمہواری کرم دا ویدان پرماتما دی بنائی ہوئی نیم آولی دے نال منوکھنا چلے اس ویستے میرے دکھ دا ذمہوار میرے کرم نے پرماتما نہیں ہے میں پرماتما دوشی نہیں ٹھہرا سکتا اگر پرماتما دے رہے ہیں تو پھر انو دیالو کہنے دی لوڑی نہیں رحیم کہنے دی لوڑی نہیں رحمان کہنے دی لوڑ نہیں یہ تھی آپ بیج آتے ہی کھائے میں جیسا کرمان دا بیج بوندا میں ملتا ہے ویجیان سفل ہو گیا ہے بیج دیچ پھل ویکھن دیچ ایس سواشتی ویجیانک کہنے دنے بیجان دا صدار کرو پسل اپنے آپ چنگی ہوئے گی پھل اپنے آپ چنگے ہو جانگے پھل اپنے آپ چنگے ہو جانگے چنتہ بیج دی کرو سند کہندہ رویا چنتہ کرم دی کرو سکھ آپ ہی مل جائے گا سکھ ملے اے چنتہ نہ کرو کرم ٹھیک ہوئے اے چنتہ کرو پھل چنگا ملے اے چنتہ نہ کرو بیج دی چنگا ہونا چاہیے گا ہے بیجان دا صدار کرو کیونکہ بیج چوئی پھل آنے نے بیج چنگے بناو بیج ودیا بناو پھل دی چنتہ نہ کرو سکھ دی منگ نہ کرو تے سکھ دی چنتہ بھی نہ کرو کرم چنگا کرو کرم ٹھیک ہوئے اپنے کرم دے پرتی سچے تو کیوں پرماتما دے دروار دے چھ کیول کرم دی ویچاروں دیے مہاراج کنر میں دیکھنا سارے جگر دے چھ بڑا کچھ ہے بہت کچھ ہے پر بینا کرما تو ملکنوں کی ملدہ ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ملدہ ہے پرم رس بھی ہے پرم انند بھی ہے پرم کھیڑا بھی ہے سنسار دے سکھ بھی لے ادھیاتمک انند بھی ہے پر بینا کرم تو کی ملدہ ہے ویکھاں وین کرما کہے ملے لئی میں ویکھ دہاں بینا کرما تو کی ملدہ ہے کچھ بھی نہیں ملدہ اسنوں میں چند ہاں تھوڑا جیاں ہور بھی کھول دیں گے چونکہ سما ہو گئے میں چند ہاں اسنوں کل تھوڑے سامنے کھولا گل پوری کھول جائے دوگدہ دچنا رہے کیونکہ میں پھر عرض کرنا سارے سکھ ود ودوانہ دے میرے مند صدکار ہے انہوں دے اپنے اپنے انبھو ادھا جگت انج ونڈے آیا ہے نہیں اس دیارت بکشش نے ادھا جگت انج ونڈے آیا ہے ادھیارت کرمین ہے کرم لفظ سنسکردہ ہوئے ادھیارت بن دینے کم کی کرم کرنا ہے کی کم تھی کرم لفظ ہوئے عربی فارسی اردودہ اس دیتے خدا دا کرم ہو گیا ہے پربودہ کرم ہو گیا ہے بکشش ہوگی لفظ ایک کوئی ہے بھاشا دے انتر دے نال ارثان دانتر پہ جاند ہے کچھ ودوان کہنے انخواست کر کے اجدے مہان ودوان پرنسپل صاحب سنگھ ایک کرم فارسی دے لفظ ہے سنسکردہ نہیں ہے فرید کو اٹھیئے کہنے نہیں یہ سنسکردہ ہے تو خیر اس دیتے رج جو کچھ گیرائی ہے تھوڑی بہت جو سمجھے چاہی گروہ نے کرپا کی تھی تو میں کل تھوڑے سامنے کھولو ندی نمانی کوشش کرانگے پھر ارث کر کے اگلیاں پوڑیاں تھوڑے سامنے ارم کرانگے کیونکہ یہ پوڑی کچھ اپنے ایچ ایسا ایک خاص بھاو رکھ دی ہے کیونکہ کئی کہیں لگ میں نے سب کچھ تھی پرماتما نہیں کرنا ہے جدہ وہ جپائے گا جپانگے اس دا مطلب اجیو نہیں چاندہ جدہ اس دی بکشش ہوگے گی ایدو گردوارے یام آگے ایدو مطلب اجیو نہیں چاندہ جدو اس دی رحمت ہوگے گی امرت چھکانگے ایدو مطلب اجیو چاندہ تو شراب بھی پیندہ رہے ای پھر اس ارث نو کھولیئے تھی منک ارثان دا انرث کر چھڑ دینے انہاں لی کچھ ہور دے ہور دروازے کھل جاندے اس دا نکھیڑا کل آپ جیدے سامنے کرانگے بول چک دی شما سارے آنڈا ہاردک طور پہ دنواد پوڑی آپ سرون کر لو وہ آئے رو جی کا خالصہ وہ آئے رو جی گیاں دا ساگے گیاں دا ساگے گیاں دا ساگے گیاں دا ساگے گیاں دا ساگے